نمشکار آدھاپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لاہن دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہڈائیس ایک ایکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی کے سمرتن میں آئے امیت شاہ دیش کے گرہ منتری امیت شاہ نے ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی کے نتاؤں کی تاریف انہوں نے کی ہے بی جے پی کے ایک نیتا نے بھکتوں کے موہ پر جوردار تماشا مارا ہے خود بی جے پی کے نیتا اب اپنی بیٹی کی شادی مسلم لڑکے سے کرنے جا رہے ہیں کہاں کا یہ معاملہ ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے باگشور دھام والے بابا کے خلاف اب جگت گرو پرمہنس نے کھولا مورچہ اور باگشور بابا کو کہا کہ بے خوب بنانا بند کریں کیا کچھ جو ہے پرمہنس کا کہنا ہے یہ انہوں کا بھی بیان سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے مڑی پر کے اندر ہوئی ہنسہ کے معاملے پر اب دس ویدھائیکوں نے موڈی سرکار اور خاص کر کے مڑی پر کی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستوں کہ دلی کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب جو ہے موڈی سرکار ایک ادھہ دیش لانے جا رہی ہے جس طرح سے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے معاملوں پر ایل جی کو اس سے الگ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کے بعد موڈی سرکار نے کل رات کو ایک گیارہ بجے ادھہ دیش لا کر کے اس فیصلے کو پلٹ دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستوں ایک بار پھر سے پہلوانوں کے خلاف جو ہے بی جے پی کے نیتا برج بھوشڑ نے بڑا بیان دیا ہے کیا کوئی جنگا کہنا یہ بھی آپ کو سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوہجار کے نوٹ پر بندی لگائے جانے کے بعد اب جو ہے بی جے پی کے نیتا سوشیل موڈی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کیا کوئی جنگا کہا یہ بھی آپ کو سنائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکوشٹ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو زرور پس کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ مہتمہ گاندھی اور سردار پٹیل کے ساتھ ساتھ کانگریز پارٹی کے نیتاؤں کو لے کر کے بی جے پی کے نیتاؤں کی اپنی کیا سوچ رہتی ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن اسی بیچ دوستو دیش کے گرہ منتری امیت شاہ نے ایک بار پھر کانگریز پارٹی سے جڑے ہوئے نیتاؤں کی تعریف کی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں نیوش ٹونٹی فور کی یہ خبر ہے مہتمہ گاندھی سردار پٹیل اور مرار جی دیسائی اور پی ام موڈی ان چار گجراتیوں کا آدھونک بھارت کے اتحاس میں یوگدان ہے یہ کہنا ہے کیندری گرہ منتری امیت شاہ کا ویسے آپ جانتے ہیں بہت کم بی جے پی کے نیتا ہیں جو مہتمہ گاندھی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن گرہ منتری امیت شاہ نے مہتمہ گاندھی اور سردار پٹیل کی تعریف آدھونک بھارت میں ان کی استداری کو لے کر کے جو بیان دیا ہے وہ اپنے آپ میں چوکانے والا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے ایک بی جے پی کے نیتا اپنی بیٹی کی سادھی مشلم لڑکے سے کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد جو ہے یہاں پر بوال کھڑا ہو گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق اترا کھنڈ کے بھاجپا نیتا اور پوڑی کے نگر پالکہ دکش یشپال بینام کی پتری کی ایک مسلمان یوک سے شادی کا کارد سوشل میڈیا پر خوب پرسارت ہو رہا یعنی وائرل ہو رہا ہے پوڑی کے پور ودھائق بینام کی پتری مونکہ کی شادی اٹھارہ می کو اتر پردیش کے امیٹھی کے پورے باج گاؤں نیوازی محمد مونیس سے ہونے والی ہے اور اس کارکرم کے لیے ان کی پتنی اوسع راوت کی اور سے مہمانوں کو نیوتا بھیجا جا رہا ہے اور یہ جو نیوتا جس کارڈ کے تھوڑے وہ بھیج رہے ہیں اس پر لوگوں نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں خاص کر کے اندھ بھکتوں نے اس پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں بھکتوں کا یہ کہنا ہے جہاں ایک طرف وہ خود لو جہاد کے خلا مورچہ کھولے ہوئے ہیں وہیں خود بی جے پی کے نیتہ اپنی بیٹیوں کی سادھی جو ہے کہیں نہ کہیں مسلم لڑکوں سے کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے بھکتوں کے موپر جوردار تماشا مارنے والی خبر ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے باگشور دھام والے بابا دھریندر شاستری کے خلاپ اب جگت گرو پرمہنس نے مورچہ کھول دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جگت گرو پرمہنس آچار نے کہا ہے کہ بھوت پریت جھاڑنا یا سادووں کا کام نہیں ہے یا اوجہ کا کام ہے کیونکہ جو بھوتوں کی پھوجا کرتے ہیں وہ بھوت کو ہی پرابت ہوتے ہیں مد پردیش کی باگشور دھام کے مہنط پنڈت دھریندر کشن شاستری ان دنوں چرچہ میں ہے چاہے وہ دیوے دربار لگانے کو لے کر ہوں یا پھر اپنے بیانوں کو لے کر کے ہوں اسی بیچ آیودیا کے تپسوی چھاونی کے پیٹا دھیشور جگہد گرو پرمہنس آچار نے پنڈت دھریندر کشن شاستری کو لے کر بڑا بیان دے ڈالا ہے جگہد گرو پرمہنس آچار نے کہا ہے کہ پنڈت دھریندر شاستری کہتے ہیں کہ وہاں پانچ پانچ دن بسکٹ کھا کر رہتے تھے کیونکہ ان کے گھر کی آرثی کشتد خراب تھی پرمہنس اداس نے آگے کہا جو پنڈت دھریندر کشن شاستری کہتے ہیں کہ پیسی لگاتے رہو آتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے پرمہنس آچار نے آگے کہا کہ ہم وہاں پر گئے تھے اور لوگ ہمارے پاس دوڑ کر آئے اور کہنے لگے کہ چھے چھے مہینے سے آ رہا ہوں لیکن پیسی لگا رہا ہوں کوئی آرام نہیں مل رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو بے کوب بنا رہے ہیں دھریندر شاستری یہ بیان جو ہے پرمہنس نے دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کے جو کی مڑی پور ہنسا کو لے کر کے سامنے آ رہی ہے جس میں موڈی سرکار کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں چن ککی میجو جومی ہمار سمودائیوں سے آنے والے مڑی پور کے دس ویدھائکوں نے کیندری گرہ منتری آمیت شاہ کو دیئے گیاپن میں کہا ہے کہ ہنسا کے بعد ان کے لوگوں نے بھاچپا کے نرطت والی راج سرکار میں وشواز کھو دیا ہے ان ویدھائکوں سے میں بھاچپا کے ساتھ ویدھائک شامل ہیں کانگریز نے ہنسا کے بعد پردان منتری ننیندر موڈی کی چپی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے اس کی نندہ کی تھی لیکن اب خود بی جے پی کے ساتھ ویدھائکوں نے اپنی ہی پارٹی اپنی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جس طرح سے بی جے پی نے مڑی پور ہنسا پر اب تک کوئی اس طرح سے ریاکشن نہیں دیا ہے اس طرح دینا چاہیے اسی لیے اس طرح سے فوڈ پڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے پت کریں گے اگلی خبر کی جو کی دلی سے سامنے آ رہی ہے دلی سرکار کے ادھکاروں پر کیندر کا ادھادیش جاری ہو گیا ہے ٹرانسفر پوشٹنگ کے معاملوں میں ال جی کو پھر بوس بنا دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں ٹرانسفر اور پوشٹنگ جیسی کئی آتھارٹی جو ہے دلی سرکار کے انڈر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے دے دی تھی لیکن کل رات گیارہ بجے اس کے خلا موڈی سرکار ایک ادھادیش لاتی ہے اور اس کے بعد اس پورے فیصلے کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے کیندر سرکار اس ادھادیش کے جریعے راستی رازدھانی سیویل سیوہ پردھکرن کا گٹھن کرے گی جو دلی میں ٹرانسفر پوشٹنگ اور ویجلینس کے کام پر نظر رکھے گی اس میں تین صدر سے شامل کیے گئے ہیں جس میں مکی منتری موکی سچیو اور پردھان سچیو گرہے ہوں گے لیکن سیمیتی بہومت سے فیصلہ کرے گی تو کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو موڈی سرکار نے ادھادیش کے جریعے پلٹ دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے پہلوانوں کے خلاف ایک بار پھر سے بی جے پی نے تا برج بھوشڑ نے بیان دیا ہے دوستو آپ جانتے ہوں گے جنتر منتر پر برج بھوشڑ کے خلاف پہلوان لگاتا دھرنا دے رہے ہیں لیکن اسی بیچ برج بھوشڑ کا نیا بیان سامنے آیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میڈل پندرہ روپے کے ہیں واپس کرنا ہی ہے تو پہلوانوں کو کروڑوں روپے کا نگت پرسکار واپس کرنا چاہیے دراصل پہلوانوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملتا ہے تو وہ اپنے میڈل واپس کر دیں گے اور اسی پر برج بھوشڑ نے ریاکسن دیتے ہوئے کہا ہے کہ میڈل کی قیمت ماتر پندرہ روپے ہوتی ہے اگر واپس کرنا ہے تو کروڑوں کی جو رقم ان کو ملی ہے وہ واپس کی جائے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو دو ہزار کے نوٹوں پر اب جو ایک طرح سے بین لگنے کے بعد سوشیل موڈی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ اس قبر کو دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ کالے دھن پر دوسرا سرجل سبجکل سٹرائک ہے جس سے کچا کالا دھن لوگوں کے پاس ہے وہاں باہر نکلے گا اب بی جو پی ہر ڈیمونٹیزیشن کو بھرچہ چار پر سرجل سٹرائک بتاتی ہے لیکن اس کا فائدہ جنتہ کو نہیں ملتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کی اپنی اس پر کیارہ جب رہو بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چاہوں کو سبسکرائب سرور کریں